ایک دفعہ کی بات ہے قدیم مصر میں دو کسانوں کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو لوگوں نے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا مصر کا بادشاہ انصاف کرنے والا تھا اس طرح کی 3D انیمیشن کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کسی وی پیس یا پیڈ اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہیں بس ضرورت ہے تو آپ کو ایک عدد موبائل اور سم ای ای ٹولز اور یہ پرفیکٹ ان کمپیٹ ٹوٹوڈیل جو کہ میں آپ کو دینے والا سو دا پلین اس کہ ہم اپنی ویڈیو کو چار سٹیپز میں دیوائیڈ کریں گے سٹیپ نمبر ون میں ہم اپنی ویڈیو کے لیے ایک سٹوری جنگیئر کریں گے دوسرے سٹیپ میں ہم اپنی سٹوری کے لیے امیجز کریں گے تھرنے سٹیپ میں انہی امیجز کو ہم 3D انیمیشن میں کریں گے اور فورتھ سٹیپ میں ہم اپنی ویڈیو کے لیے ایک ویسور کریئٹ کریں گے اور فائنل سٹیپ میں ہم اپنی ان سبھی چیزوں کو کمبائن گر کے ایک پرفیکٹ ویڈیو کریئٹ کریں گے تو اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کرنا ویڈیو کو لائک اور جانے کو سسکرائب کر دینا تو بینہ وقت ضائع کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے گوگل پر جانا ہے اور چیٹ جی پی ٹی سرچ کرنا ہے ویب سائٹ میں جا کر اپنا آکانٹ کریئٹ کر لینا ہے پھر آپ نے رائٹ آئی سٹوری نہیں لکھنا آپ نے کریئٹ آئی سٹوری لکھنا ہے کیونکہ ہم جان جی بی جے سے ایک نیو سٹوری جنرلیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آگے آپ نے اپنی سٹوری کے لیے ایک ٹائٹل دے دینا ہے پھر جان جی بی ٹی آپ کو آپ کی سٹوری کریئٹ کر کے دے دے گا اور اگر آپ اپنی سٹوری کا ہندیا اردو میں کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گوگل ٹرسلیٹ والا لمبا پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے now write it in ہندی لکھ دینا ہے یا اردو لکھ دینا ہے پھر جائے جی پی ٹی آر کو ان ہندی اور اردو میں آپ کی سٹوری کریٹ کر کے دے دے گا آپ نے اسٹوری کو گوگل کرو میں ہی رہنے دینا ہے اور چلے جانا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں اب اسٹوری کے لیے امیجز کریٹ کرنے کے لیے آپ نے کلپ ڈرپ اے آئی گوگل پر سرچ کرنا ہے پھر اس ویب سائٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے پھر کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں آپ کو کئی سارے فری اے آئی ٹولز بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ نے یہاں کلک کرنا ہے یہاں آپ نے اپنی امیجز کے لیے پروم تینی ہے اس کے لیے ہم دوبارہ جائے جی پی ٹی میں جائیں گے اور اپنی سٹوری کی شروع کی میل لائن کو کوپی کر لیں گے پھر دوبارہ سٹیبل ڈیفیوجن میں جائیں گے اور اپنی کوپی کی ہوئی میل لائن کو یہاں پیسٹ کر دیں گے پھر سیٹنگز پر کلک کرنا ہے اور اپنی امیجز کے لیے فوٹوگرائفی اسٹائلز چیوز کرنا ہے پھر یوٹیوب سائز امیجز کے لیے آپ نے وائیڈ اسکریم پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد سیمپلی جاننیٹ پر کلک کرنا ہے پھر آپ کی سٹوری کے لیے امیجز کریٹ ہو جائیں گی اگر ان میں سے کوئی امیج آپ کی سٹوری کے مطابق نہ ہو تو آپ نے دوبارہ اس ملس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے تو نیو امیجز کریٹ ہو جائیں گی آپ کو جوان سے بھی ان میں سے پسند ہے آپ نے اپنی سٹوری کے لیے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس کے بعد دوبارہ چیٹ جیو پی ٹی میں جانا ہے اور اپنی سٹوری کے دوسرے پیرے گراف کو بھی کوپی کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ سٹیبل ڈیفیوجن میں جانا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے تھوڑے سے پروسیس کے بعد آکھ امیجز کریٹ ہو جائیں گی جوان سے بھی پسند ہے آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے یہاں سے آپ اپنی سٹوری کے لیے انیمیٹڈ امیجز کریٹ کر سکتے ہیں تو جتنی امیجز ضروری ہوں آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے وہ چلے جانا ہے اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف آپ ان امیجز کو تھریڈی اینیمیشن میں کریٹ کرنے کے لیے آپ نے گوگل کروں میں کنورٹ لیا پر سرچ کرنا ہے پھر اس ویب سائٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے لوڈنگ کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے سائن ان ویڈ لیا پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنا آکاؤنٹ کر لینا ہے اب ڈاؤنلوڈ کی ہوئی امیجز کو تھریڈی اینیمیشن میں کریٹ کرنے کے لیے آپ نے اس پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اپنی سٹوری جی پہلے امیجز کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے ویڈیو میں کنورٹ ہو جائے گی اگر اس میں آپ کو سٹینجز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کرنا ہے اور نیچے والے لائن سے آپ زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اس سے اوپر والے لائن سے آپ اوپر اور نیچے کی طرف روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے اوپر والے لائن میں آپ دائن سے بائن کی طرف روٹیٹ کر سکتے ہیں جب ایڈجسٹ کر چکے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے اس شیئر والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے MP4 سیلٹ کر لینا ہے اور پھر اس سی والے اپشن پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب سیکنڈ ایمیج کے لیے آپ نے دوبارہ اس پلس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور اپنی سیکنڈ ایمیج کو بھی ایڈ کر دینا ہے یہ ایمیج بھی آپ کی پچھلی ایجرز کی ہوئی سیٹنز کے مطابق 3D ویڈیو میں کنورٹ ہو جائے گی آپ کو دوبارہ سیٹنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سمپلی آپ نے شیئر پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب آپ نے اپنی سٹوری کی ساری ایمیجز کو 3D ویڈیو میں کنورٹ کر لینا ہے اور چلے جانا ہے اپنے فوت سٹیپ کی طرف جس میں ہم ویس ویڈرنیٹ کریں گے اس کے لیے آپ نے گوگل کرو میں کریادو ای ای سرچ کرنا ہے ویب سائٹ میں جا کر آپ نے اس لوگن والے اپشن پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کر لینا ہے پھر کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس پلس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اے آئی ٹیکس ٹبنگ سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی لینگویج سیلیکٹ کر لینا ہے میں یہاں اردو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے میل یا فی میل آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ابھی اور نیچے کی طرف سکول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنی سکریپ دے دینا ہے اس کے لئے دوبارہ آپ نے جائر جی پیٹی میں جانا ہے اور اپنے اردو میں کی ہوئی سکیپٹ کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے اور دوبارہ کیاڈو اے 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 میں جا کر پیسٹ کر دینا ہے پھر اوڈیشن پر کلک کر کے اسے سن لینا ہے اور کنفرم پر کلک کر کے اسے داؤنلوڈ کر لینا ہے اسے تاں دوبارہ آپ نے جائر جی پیٹی میں جانا ہے اور اپنی سیکنڈ پیراغراف کو بھی کوپی کر لینا ہے اور دوبارہ کیاڈو اے 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 میں جا کر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے پھر سننے کے بعد آپ نے کنفرم پر کلک کر کے اسے سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اسی طرح آپ نے پوری سٹوری کی ووئیس ور کریئیٹ کر لینا ہے اور چلے جانا ہے اپنے فائنل سٹپ کے طرف ویڈیو اینٹنگ میں یہاں کیپ کٹ یوز کرنے والا ہوں لیکن آپ کوئی بھی ویڈیو ایڈیٹر یوز کر سکتے ہیں اب نیو پروجیکٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی ساری کریئیٹ کی ہوئی ویڈیوز کو ایڈ کر لینا ہے اب ویڈیو کی فرسٹ پارٹ کی لینٹ برانے کے لیے آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور اس کوپی پر کلک کر دینا ہے آپ کی ویڈیو کی لینٹ بہت جائے گی اب یہاں سے کلپ ڈورپ اے اے ای کا لوگو ریموو کرنے کے لیے آپ نے گوگل پر نیم بار پی این جی سرچ کرنا ہے ایمیجز میں جا کر آپ کو جونس سے بھی پسند ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس اوورلے پر کلک کر کے آپ نے کیپ کٹ میں اسے ایڈ کر لینا ہے اور اس کو لوگو والی جگہ پر سٹ کرنا ہے اور اس کی لینٹ کو ویڈیو کے اینڈ تک آپ نے لے جانا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ ٹیسٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل لکھ دینا ہے پھر اس ٹائٹل کو اس پینجی پر آپ نے ایجیس کرنا ہے اور اس کی لیندھ کو بھی ویڈیو کے اینڈ تک لے جانا ہے اب لاسٹ میں اوڈیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی کریئی ایڈو اے ایس سے جنریک کیوئی وائس ور کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے اب اپنی سٹوری کی وائس ور کے مطابق آپ نے اپنی ویڈیو کی لیندھ پرانے کے لیے سینز کو کوپی کرتے جانا ہے اور اس کی لیندھ کو آپ نے بڑھا دینا ہے تو جب کریئیٹ کر چکے تو اوپر والے اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے فول ریزمیشن میں اپنی ویڈیو کو سیئب کر لینا ہے اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے کافی محنت لگیے اس لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور جاتے جاتے ان میں سے ایک ویڈیو ضرور دیکھ کر جانا تھانکس پور ووچنگ